اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس وقت میں موجود ہوں آرام باغ فرنیچر مارکٹ یہاں کی ایک چھوٹی سی کہانی ایک ماضی ہے یہاں کا بھی یہ فرنیچر مارکٹ کیسے بن گئی تھی ایسی کوئی تاریخ نہیں جو اسے باقاعدہ فرنیچر مارکٹ قرار دے ہندو برادری میں دہیج کلچر کے سبب ان کے زمانے میں اس عباد علاقے میں جہاں برادری کے لوگوں کی عامد و رفت نسبتاً زیادہ رہتی تھی فرنیچر کی کچھ دکانیں ضرور تھی جن کی وجہ سے کسی حد تک فرنیچر مارکٹ کا رنگ ابرتا تھا جس کے زیادہ دکاندار سکھ تھے سکھ برادری اولاً 1912 میں کراچی آئی اور فرنیچر کے کام میں ہاتھ ڈالا 1947 میں ان کی تعداد 10 ہزار کے لگ بگ تھی جامعہ کلات مارکٹ جہاں ایک آہاتہ نمہ میں حبیب بینک کی شاہ ہے اس جگہ سیٹ پرتاب سنگھ سیٹھی کا فرنیچر کا بہت بڑا کارکانہ تھا شہر میں برادری کے سرخیل بھی یہی سیٹ پرتاب سنگھ سیٹھی تھے اس مارکٹ نے باقاعدہ فرنیچر مارکٹ کا درجہ تقسیم کے فوراً بعد حاصل کیا دراصل کراچی میں تقسیم کے ہنگامیں اس طرح کے نہ ہوئے جیسے ہندوستان میں ہوئے تھے جن میں مسلمانوں کو فسادات کی صورت میں دیس سے نکالا گیا کراچی میں ایک زبردست ہنگامہ ہوا جو حکومت کے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے سبب ایک ہی روز میں ختم ہو گیا مگر یہاں رہتی بستی ہندو برادری نے اسے خطرے کی گھنٹی سے تابیر کیا اور یہاں سے نکلنے کی تھانی ان کی ہجرت کو منظم ہجرت تو قرار نہیں دیا جا سکتا مگر بے ہنگم ہجرت یا بھاگنا بھی نہیں کہہ سکتے لہٰذا ہندو برادری کے لوگ بہت آسانی سے اپنا مال و مطاب بیچ کر اور اس کے پیسے کھرے کر کے رخصت ہوئے ان کے گھر کا فرنیچر اولاً اس مارکٹ میں فروخت ہونے کو آیا تو انہیں گاہک تیار ملے اس لیے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی مسلم برادری کو فرنیچر کی سخت ضرورت تھی اور ہجرت کرتی برادری کو گاہکوں کی یوں یہ بازار ایک دم سے آباد ہو گیا کباری اور ان کے بروکر سرگرم ہو گئے اور مارکٹ چوک اور اس کا اطراف فرنیچر سے پور ہو گیا گویا یہ اپنی نویت کی منفرد مارکٹ تھی جس کا مال پہلے آیا اور اس کے درو دیوار بعد میں اٹھے لیکن مارکٹ بنی تو ایسی بنی کہ شہکار مارکٹ کے طور پر آج تک چلی آ رہی ہے ایک عرصے تک کراچی میں اس مارکٹ کا درجہ فرنیچر اور خاص طور پر جہیز کے فرنیچر کی مارکٹ کا تھا اس کا ماخذ بھی یہاں بسپی معمول ہندو برادری ہے دہیج یعنی جہیز کلچر برے سغیر پاکو ہند کی معاشرے میں گنگا جمعی تہذیب کے زیرے اثر آیا ورنہ معاشرے میں اس کا تصور نہ تھا اور جزیرہ نمہ عرب میں آج بھی اس کا تصور نہیں اب تو نئی نئی مارکٹیں اور ادارے موجود ہیں ورنہ گھر ہو شادی بیعہ ہو یا دکان یا آفیس کا فرنیچر درگار ہو بلکہ اسپطال و کلینک کا فرنیچر بھی یہی سے ملتا ہے گویا ہر صورت آرام باغ زندہ باد مارکٹ کے ایک داخلی حصے کے سامنے ڈاؤ میڈیکل کالیج ہے جہاں سے نکلے مسیحہ کلینک کھولنے کے بعد یہی کا رخ کرتے ہیں مگر وہ گرہستیاں جو اب نانی دادی بن چکی ہیں یہی کا فرنیچر لے کر نئے گھر میں آئی تھی کراچی میں مختلف اوقات میں جہیز کے فرنیچر نے مختلف انداز اختیار کیے جو اپنے اپنے انداز میں گھروں میں نظر آتے تھے پہلے پالش پھر فارمی کا اس کے بعد ڈی کو اور پھر پالش جہیز کے فرنیچر کے بدلتے رنگ بتا دیتے ہیں کہ شادی کس سن میں ہوئی تھی اس کا بعد کی کراسنگ فریر روڈ اور بنس روڈ کا سنگم ہے یہاں کی بہت ساری خصوصیات کا تلتہ بنس روڈ کے ساتھ ہو چکا ہے اس لیے کہ فریر روڈ کا یہ پورا حصہ بنس روڈ کہلاتا ہے جون کی 20 تاریخ سن 1953 یعنی 26 رمضان المبارک بروز جماعت الودا آرام باغ مسجد کا سنگ بنیاد بدست مبارک جناب سردار عبدالرب نشتر رکھا گیا مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا تو اس کی تعمیر میں فرنیچر مارکٹ والوں نے گرا قدر اتیات کی صورت اپنا بھرپور حصہ ڈالا جن میں نمائی نام میٹرو فرنیچر والے حاجی منظور احمد صاحب کا تھا وہ مسجد کے اولین ٹرسٹیوں میں سے تھے ترکی ٹوپی پہنے اور مسجد کی تعمیراتی امور کے نگران تھے پوری مسجد تعمیر سے ترقیب تک ان کی نگرانی میں پایا تکمیل تک پہنچی اس مسجد کی خوبصورتی ودنک شنگار اور دور مغلیہ کی مساجد کی یاد دلاتی ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اگلی کسی ہسٹری میں اگلی کسی کہانی میں اللہ حافظ